یہ دیکھیں فرنڈ اس میں دو چار دو چار اور ایک پانچ انڈے اور یہ کبھی لگتا ہے کہ بچے نئے اٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک دو چین چار پانچ کے یہ سات انڈے آپ کو دیکھ رہا ہے سو ویلکم ٹو ما یوٹوپ چینل تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ کے میں اپنے جاوہ بڑھ کے لیے یہ امام جستان میں یہ کس طرح سے پوچھ پوچھ کر چینہ بھٹا وغیرہ کو میں چھوٹا چھوٹا کر دیا ہوں کیونکہ جاوہ بڑھ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے چینیاں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خانہ دیں گے تو یہ نہیں کھا پائیں گے یہ تھوڑا سا بارک کر دیتے تاکہ جتنے بھی سارے جاوہ بڑھے وہ آسانی دیکھا سکے تو یہ دیکھیں ابھی میں اپنے سارے جاوہ بڑھ کا مٹکی بھی چیک کرنے والا ہوں کیونکہ جو پیچھلے ویڈیو دیکھے ہوں گے اس میں بچے چھوٹے چھوٹے اٹھے ہو گئے تھے تو ابھی بچے کاپ لوگوں میں گروہ بھی دیکھاؤں گا کہ کس طرح اور یہ سب جو کھانا ہے میں پرو بائٹ کروں گا اپنے جاوہ بڑھ کو تو ویڈیو میں لات تک ضرور بنے رہا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور مجھا آنے والا کیونکہ میں اپنا جاوہ کا پریڈک سیٹ اپ دیکھاؤں گا تو چلی آئیے یہ دیکھیں فرنٹ کے ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے میں سارے جاوہ بڑھ کے لئے یہ لے رہا ہوں یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ لوگ یہ پوچھ لے اور سیٹ وغیرہ ہی نہ دیں تو آپ لوگ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں کس طرح سے دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس طرح سے میں لگا دوں گا اور میرے جتنے بھی جاوہ بڑھے وہ اتر اتر کے کسے کھانے لگیں تو پہلے میں ایک ایک کر کے یہاں سے میں دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک جاوہ میں نے رکھا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کے میرے جو جاوہ بڑھے وہ کھانے کے لئے اتر گئے یہ میں دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہ بلیک جاوہ ہے اور یہاں پر ویڈ جاوہ چھوڑی جسے ہیں سب کس اسدے اتر کے کھا رہے ہیں اور یہاں پر میں نے دیا ہوا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں جو میں نے ویڈ جاوہ ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جعوہ بٹ کس نے سوپ سے کھا رہے ہیں اور یہاں کے جعوہ بٹ کو آپ دیکھیں رہے ہیں اور جیسا ہی کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا پچھلے ویڈیوم کے جو گرین والا مٹکی اس میں بچے آئے گئے تھے تو ابھی میں چیک کر لیتا ہوں کہ بچے آگ گروہ کیسا ہے یہ دیکھیں پرنی یہاں سے ہی بچے نظر آ رہے ہیں بچے تو یہ دیکھیں ایک بچے جو وہ نکل بھی گیا اور یہ دو بچے نکل کے یہاں پہ آ چکے یہ دیکھیں یہ دونوں کے دونوں یہ بچے اور کتنے اچھے کلر کہ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ پیڑ بچے ہیں یہ دیکھیں اڑ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بچے نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے دیکھ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پرنیڈیس میں دو چار دو چار اور ایک پانچ انڈے اور یہ سب بھی لگتا ہے جو بچے نہ اٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں جو پانچ انڈے تھے تو ایک انڈے سے بچے ابھی اٹھے ہوئے اور بہت ہی زیادہ یہ چھوٹے بچے یہ دیکھ سکتے آپ لوگ اور اس میں بھی چیک کر لیتے ہیں اس میں تو ماشاء اللہ یہ دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھے اس میں یہ سات انڈے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھئے تو جس میں بھی جعوہ کڑھیں یہاں پہ چیک کروں ہوں ایک دو سین یہاں پہ چیک کردیں مدایوں میں بچے جو بڑے ہوگی جاؤیں گے دیکھیں یہ بچے نکلی اور اس میں اور ایک بچے ہے تو اس میں تو ایک بلائک بچے نکلا ہوگا اور دو وائٹ ہے تو یہاں سے اب مجھے نکلنا ہوگا اور اُدھر کا جو مٹکی ہے وہ میں چیک کر لیتا ہوں گے دیکھیں دیکھیں جو ڈھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ نکل گئے ہیں اور کافی زیادہ ڈر جائے یہ دیکھئے تو اس مٹکی میں بھی چیک کر لیتے ہیں واو اس میں جہاں پہ چک سکتے پر انڈا جو ہے یہاں وہاں یہ شین ادھو پانچ انڈے یہ دیکھئے اور اس میں بھی دو انڈے پر اگرام تازہ انڈا دیا ہوا تو یہاں پہ چھے مٹکی میں نے ٹوٹل لگایا ہوا اور اس نے ایک بچے جو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی اچھا تھا بڑا ہوسکا ہے تو اس میں یہاں پہ میں نے چھے مٹکی دیا ہوا ہوں تو چھے کے چھے مٹکی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے کے چھے مٹکی میں اور سب میں انڈے بچے آئے ہوئے ہیں جتنے بھی مٹکی یہاں پہ سب کے سب میں انڈے بھی ہے بچے بھی ہے اور یہ دیکھیں سین بچے یہاں پہ ہیں تو سارڈ فوڈ آپ لوگ جرور استعمال کر آئے اپنے بٹس کو تو چلی ہے یہ اب نکھے جوائٹ کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بلیک جابا رکھتا ہوا ہوں جو سب سے پہلے جو پس مٹکی ہے وہ میں شیف کر لیتا ہوں اور اس میں بھی ایک بچے یہ اٹھے ہوئے یہ دیکھیں یہ بلیک جاو بٹ کے بچے یہ دیکھ سکتے آپ لو اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انڈے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تین انڈے دیئے ہوگا اس میں نیسٹنگ کافی کام ہے کیونکہ نیسٹنگ بھی دینا ہوگا کیونکہ جاو بٹ جو نیسٹنگ کرنا کافی زیادہ پسند ہے اور اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بچے اٹھے ہوئے یہ دیکھیں ایک بچے نجر آ دیکھیں اور بہت سیڈ میں جو بچے نجر نہیں آ گیا اور اس بچے جو باہر نکل چکے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک دو تین چار اچھے انڈے اچھے انڈے آپ کو نجر آ رہے ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مٹھی بھی ایک انڈے ہیں تو سارے میں نے مٹھی چک کر لیا ہوں اور یہاں پر آپ لو میں نے ویڈ جعبا اور یہاں پر بلیک جعبا جو میں نے رکھا ہوں تو ابھی سم نے انڈے بچ جائے گا اور یہاں کے جو جعبا بڑے بہت ہی زیادہ ہیں ڈر رہے تو یہ میں جعبا بٹ کو چیک نہیں کروں گا تو آپ کو اسی طرح سے اچھے سوٹ پھوٹ کا استعمال ضرور کرائے تاکہ آپ لوگوں کے پاس جاندے بچے دریڈن اچھے تو ہو سکے سمسیر آج ہی روز پر ایک نئے ٹاپی ایک نئے ویڈیو تھا جب تک اپنے اور اپنے بچے اچھے سے کیئر کریں اور مجھے دعاوں میں ضرور بیاد رہن کے چلتا ہوں اللہ حافظ موسیقی